بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم پرتگال کے شہر کیمپولا میں رہنے والی فریڈریکٹ سلوہ نام کی اس لٹکی کو فالج کا دورہ پڑا جس وجہ سے وہ فوت ہو گئے لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے اس کے بیٹھ میں موجود ہڑائی ماں کے بچوں کو زندہ بچانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان بچوں کے دل ابھی بھی دھڑکنا بند نہیں ہوئے تھے اس شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی بلکل نارمل چل رہی تھی حتیٰ کہ ان کے گھر میں ایک نیا مہمان بھی آنے والا تھا فرنکلن کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو تو اس کی خوشی کی انتہار نہ رہی ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ ایک نہیں بلکہ جڑواں بچوں کی ماں بنے گی دونوں خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی آمد کی تیاریاں کرنے لگے لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت ہی کم ہے سردرد ہو رہا ہے اس لئے تم واپس آ جاؤ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تم سردرد کی گولی کھا کر آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اس نے کہا کہ میری گردن میں بھی اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے پرتاشت نہیں ہو پا رہا اس نے خراب حالات کو دیکھ کر اسے کہا کہ وہ ابھی واپس آتا ہے وہ جب واپس آیا تو آگے اس کو اس کی بیوی فرش پر پڑی ملی اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی وہ رور ہی تھی کانپ رہی تھی حتیٰ کہ اس کو لگتار الٹی بھی ہو رہی تھی اس کو اس مشکل میں دیکھ کر اس کے شوہر نے بالکل بھی وقت زائر نہ کیا اور فوراں سے اپنی بیوی کو اٹھا لیا اور حسبتال کی طرف گاڑی دھڑا دی جیسے وہ حسبتال جا رہے تھے تو راستے میں اس کی بیوی نے کہا کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ میں شاید اب واپس اپنے گھر نہ آ سکوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے اس کے بعد وہ بہوش ہو گئی اور حسبتال میں ڈاکٹرز نے اسے فوراں سے امرجنسی میں چیک کیا تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹرز امرجنسی روم سے باہر آ گئے اور ان نے بتایا کہ تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا وقت پورا تھا اس کے دماغ کی ایک نص پھٹ گئی تھی جس وجہ سے اس کا دماغ مردہ ہو گیا تھا اور یوں وہ فوت ہوئی ایسے حالات کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم اس کے پیٹ میں موجود ان معصوم بچوں کو بھی نہیں بچا پائیں گے ان نے اس کے باپ کو بتایا کہ ابھی تو یہ بچے اس کے پیٹ میں زندہ ہیں لیکن تین دنوں کے اندر ہی وہ مر جائیں گے ہم نے چونکہ اس کی ماں کو بچانے کے لیے اس کو بہت سی دوائیاں اور انجیکشنز لگائے ہیں اس لیے ان کا اثر ان بچوں پر بھی ہوگا اور ہمیں نہیں لگتا کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ بھی زندہ رہ سکیں گے ان نے کہا کہ جیسے ہی یہ دونوں معصوم دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے تو ہم تمہاری بیوی کی لاش سے ان تمام مشینوں کو ہٹا دیں گے اور پھر تم اپنی بیوی کو دفنا سکو گے ڈاکٹرز نے تیسرے دن الٹرا ساؤنڈ کیا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہڑائی ماں کے بچے مر چکے ہوں گے یا مرنے کے بالکل قریب ہوں گے لیکن ان کی حیرت کی انتہار نہ رہی جب ان نے دیکھا کہ یہ بچے زندہ بھی ہیں اور کچھ صحت مند بھی لگ رہے ہیں ان کی ماں کے باقی تمام آزاب بلکل صحیح طور پر کام کر رہے تھے جیسے یہ ماں مر کر بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو ان سب ڈاکٹرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے آئیسیو میں دماغ کے ڈاکٹر کو بلائے گیا اور سب ڈاکٹرز نے مل کر اس ماں کے جسم کو تمام مشینوں سے جھوڑ کر بچوں کو پیٹ میں ہی خوراک دینی شروع کر دی اگر ان کی ماں کی لاش بچوں کو چار ماہ تک اپنے جسم میں پال پائی تو یوں سڑھے چھ ماہ کے بچوں کو آپریشن کے ذریعے اس کے پیٹ سے نکالا جانا ممکن ہو جانا تھا ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے ہر دن ان کو صحت مند ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا پرتگال میں ایسے ہی ایک سو سات دن ایک مردہ ماں کے جسم میں بچوں کو پالنے کے بعد نکالا گیا تھا لیکن یہاں حالات بہت ہی پیچیدہ تھے بچے بھی جڑواں تھے اور ان کی ماں مری بھی دماغ کے مردہ ہونے کی وجہ سے تھی ان ڈاکٹرز نے اس ڈاکٹرز سے بھی رابطہ کیا جس نے یہ کیس ٹیل کیا تھا ان ڈاکٹرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس مردہ لاش کے باقی عزاز زندہ رکھے جا سکیں تاکہ یہ بچے زندہ بچے رہیں ایک ایک دن ان ڈاکٹرز نے گن کر گزارا اور ان کے والد نے ہر دن اپنے بچوں کی زندگی کے لیے دعائیں کر کے نکالا آخر سڑھے چھے ماں کے یہ بچے جیسے تیسے کر کے ان کی مردہ ماں کے پیٹ میں ہو ہی گئے اور اب ڈاکٹرز نے محض آپریشن کر کے ان بچوں کا ماں کے پیٹ سے باہر نکالنا تھا لیکن یہ کام اتنا آسان تھا نہیں پیدائش کے وقت ان بچوں کا وزن سڑھے چھے کلو سے بھی کم تھا اور تین ماہ تک ان کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے اس کی ماں کے لاش سے تمام ترمیشینیں اتار دیں اور موت کے بعد بھی اپنے بچوں کو پالنے والی یہ ماں اب سکون سے دفن ہو سکتی تھی ماں نے اپنا آخری فرض بھی پورا کر دیا تھا ایک بچے کا نام اناو ویٹوریا رکھا گیا اور ایک کا نام ایسف بچوں کو ان کی دادی ہزبتال سے لے گئی اور اب ان کے باپ کے پاس یہی ایک آخری سہارت ہے دادی اور ان کا باپ مل کر بچوں کو پالنے لگے اور آج یہ بچے صحت اور تندرستی والی زندگی گزار رہے ہیں زید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ